بڑی خبر آپ کو بتائیں کورونا وائرس سے جڑی ہوئی کس طریقے سے لگاتار کہہر بڑھتا ہوا اور بھارت میں پہلی موت کا معاملہ بھی سامنے آ گیا ہے کرناچہ کے کلبرگی میں چھتر سال کے بزرگ نے دم توڑ دیا ہے دیش میں اب تک کچھ اتر لوگوں پر کورونا کی پشتی ہوئی ہے اور دیکھئے ڈلی سرکار نے احتیاطن قدم اٹھاتے ہوئے سبھی سنیما ہال سکول کالج جو انکتیس مارچ تک بند کر دیئے ہیں جہاں پر ایکزامز یہاں پر ہونے ہیں صرف وہ تمام سکول کالج کھولے رہیں گے راجیوں میں یہاں پر ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا گیا ہے لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی کہ کرناچہ کے کلبرگی میں ایک چھتر سال کا یہ شخص جس کی جان چلی گئی ہے کورونا وائرس کی وجہ سے دیش میں موت کی پشتی پہلی موت کی پشتی یہاں پر ہوئی ہے لگاتار دیکھئے کس طرح سے آنکڑا بڑھتا جا رہا ہے دیش کے تمام راجیوں کے اگر ہم بات کرتے ہیں اور دنیا کے الگ الگ دیشوں کی ابھی تک جو کرناٹک کے ڈیتھ ہوا ہے وہ کرونا سے ہوا یا نہیں ہوا ابھی تک کنفرم نہیں ہوا ہے جو کچھ بھی کارن سے ہوا ہوگا افسوس کے بات ہے لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہے ایسے ادھر کے سواستے منتری نے کہا ہے دیکھیں دیر رات عمیتاب بچن کی اوڑ سے ایک ویڈیو ٹوٹر پر شیئر کیا گیا ہے کیا کچھ اس ویڈیو کے مادھیم سے وہ کرونا وائرس کو لے کر کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں سجنو نمزکار ہم ہیں عمیتاب بچن اور ادھر کئی دنوں سے یہ کرونا وائرس کو لے کر کے بہت چرچا ہو رہی ہے بہت نقصان ہو رہا ہے سب لوگ گھر رہے ہیں اور گھبرائیں ہوئے ہیں چنتہ میں ہیں آج صبح صبح ہم کو بھی لگا کہ ہمیں بھی کچھ بول دینا چاہیے اس پر تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے چار پنگتیاں لکھ دی ہیں بہتیرے علاج بتاویں جن جنمانس سب بہتیرے علاج بتاویں جن جنمانس سب کےکر سنے کےکر نہ ہی کون بتائی سب کیو کہس کلونجی پیسو کیو آولہ رس کیو کہس کلونجی پیسو کیو آولہ رس کیو کہس گھر میں بیٹھو ہلو نٹھس سے مس اب ایر کہن اور بیر کہن کہ ایسا کچھ بھی کرو نا ایر کہن اور بیر کہن کہ ایسا کچھ بھی کرو نا بین ساب ان کے ہاتھ دھوئی کے کیو کہ بھائیہ چھوو نا ہم کہا چلو ہم او کر دیتے ہیں جیسن بولنے سب ہم کہا چلو ہم او کر دیتے ہیں جیسن بولنے سب آوے دیو کرو نا پھرو نا ٹھینگوا دکھاؤ تب تو امیتاب بچے نے اپنے ہی انداز میں لوگوں کو کورونا وائرس سے بچنے کے لیے اور کیا سابدھانی برطنی ہے یہ احتیاط برطنے ہوئے ایک قویتہ پڑی ہے ٹویٹ کیا ہے امیتاب بچے نے اور اسی بیچ کورونا وائرس کو لے کر اپ ڈیٹ کیا کچھ مل رہا ہے کیا انتظام ہے دلی سرکار کی طرف سے دلی میں کیا ماحول ہے اسی پر زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ نریش بسوانی ہمارے سباداتا جھڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ نریش مجھے یہ بتائیے دلی سرکار بار بار یہ کہہ رہی ہے کینڈی سرکار بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ تیاری پوری ہے احتیاطن قدم بھی اٹھائے جا رہے ہیں لیکن فکر والی بات یہ ہے کہ پہلی موت کا مانداز ہی سامنے آ گیا اور لگاتار معاملے بڑھ بھی رہے ہیں بلکل دیکھیں دلی سرکار کی ہم بات کریں کینڈ سرکار کی بات کریں تو سواستے منترالیوں کی طرف سے صاف طور پر یہی بات کہی گئی ہے کہ ہر طریقے سے انضامات کیے گئے ہیں ہسپیٹلز میں تمام طریقے سے انضامات کر لیے گئے ہیں تاکہ کرونا کا پیشنٹ ہے یا پھر کرونا کی جو یہ کہیں جس کے لئے سمٹمز ہیں کرونا کے ایسے پیشنٹس کو الگ سے کریٹمنٹ دیا جا سکے اس کے علاوہ لگاتار لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے مادم سے موبائل فونز کے مادیم سے اور ساتھ ساتھ جو دوسرے پلیٹ فارمز ہیں ان کے مادیم سے الگاتار لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ کرونا سے بچنے کے لئے اپنا دھیان بھی رکھنا چاہیے اور ہسپیٹلز کی اگر ہم بات کریں تو جو سینٹل گورنمنٹ کے ہسپیٹلز ہیں یعنی کی آر ایم ایل ایمز سمدرجنگ ان ہسپیٹلز میں خاص طور پر تیاریاں کی گئی ہیں وارڈ بقائدہ بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ دلی سرکار کے جو ہسپیٹلز ہیں ایل ایل ای پی ہسپیٹل ہوا جی بی پند ہسپیٹل ہوا اور اس کے علاوہ جی ڈی بی اسپتال ہوا ان تمام اسپتالوں کے اندر خاص طور پر رینجمنٹس کیے گئے ہیں جی ڈی بی اسپتال کی اگر ہم بات کریں کیونکہ بورڈر پر ہے اسپتال دلی اور یو پی کے اسی کے چرتے وہاں پر پیشنٹز زیادہ تعداد میں آتے ہیں لہٰذا وہاں پر بھی انتظامات کافی کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کو وہاں پر بھرتی کیا جا سکے اور اس کو ٹریٹمنٹ دیا جا سکے اس کے علاوہ اگر ہم میڈیکل سٹورز کی بات کریں تو یہ چندہ کی بات ہے لگاتار ہم لوگ میڈیکل سٹورز پر جا رہے ہیں لیکن سینیٹائزرز کی ہم بات کریں تو سینیٹائزرز مارکٹ سے لگاتار اوجھل ہوتے جا رہے ہیں ایک دکان پر ہم لوگ گئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک سینیٹائزر ہے وہ بھی کسی برینگ کا نہیں ہے کسی کمپنی کا نہیں ہے لیکن یہی ایپلے ایویلیبل ہے اسی طریقے سے ماسک کا بھی یہی حال ہے جتنے بھی میڈیکل سٹورز ہیں ان کے پاس ماسک کی بھی شورٹیز ہو گئی ہے یہاں پر نریش آپ کر رہے ہیں دیکھئے سواست منتری ڈاکٹر ہرچوردن سامنے آئے تھے میڈیا کے اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا جو آپ کو لگتا ہے بیمار ہیں سنکرمت ہیں جن میں شاید پشٹی ہو رہی ہے یا پھر یہاں پر اس طرح کی سمٹمز نظر آتے ہیں انہیں ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر بھی لوگ اپنی پروٹیکشن کے لئے چاہ رہے ہیں کہ وہ ماسک پہنے سانیٹائزرز کا استعمال کرو یہ کرنا بھی چاہیے اور بہت ضروری ہو گیا ہے کہ سرکار کے ساتھ مل کر تمام لوگ کام کریں تاکہ اس سے بچا جا سکے شکریہ رہیش آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس تمام جانکارے کے ساتھ آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے فیلال ایک گریگ کیا